السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا مطلب ہے کہ ہر صفحے پر جو روایتیں ہوں گی وہ صحیح الاسناد ہوں گی اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے کے لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضعیف الاسناد تاریخی روایات بھی ذکر نہیں کریں گے ضعیف احادیث بھی ذکر نہیں کریں گے پائیے ذرا اس میں آپ کو ایک مقام پر لے چلتا ہوں جناب آجائیں یہ سنن ابی دعود کی حدیث ہے جس میں انہوں نے پوری حدیث بیان کی ہے اور ایک جگہ انہوں نے جب کہا کہ حضرت معاویہ نے حضرت مقدام سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک شخص نے مقدام سے کہا کہ بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے حضرت معاویہ جن کا نام اگلے طریق میں ہے اس طریق میں تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک شخص نے یہ کہا ایک عربی مطن بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جناب عربی مطن میں نے آپ کی کنوینینس کے لیے ریڈ کلر میں کہا دیا ہے ایک آدمی نے کہا کسے مقدام سے راہا مصیبتا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہو گئی ہے کہ آپ کا انتقال جو ہو گیا ہے تو اس کو تم مصیبت دیکھتے ہو تو اب انہوں نے کہا کہ آگے ایک اور طریق ہے اس میں حضرت معاویہ کا نام ہے اچھا یہ تو سننے ابھی دعوت کی روایت ہوگی اب اگلی روایت کا حال دیکھتے ہیں اس سے اندازہ ہوگا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ دین کی خدمت کم اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے بغز کا اظہار یا پتہ نہیں اس کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی روایات لے کر آتے ہیں آئیے ذرا دیکھتے ہیں اگلی روایت وہ کہتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا خالد بن معدان نے بیان کیا اور پھر وہ آگے وہی ساری روایت ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت حسن فوت ہو گئے ہیں حضرت مقدام نے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کہا اس پر حضرت معاویہ نے حضرت مقدام سے کہا کہ تم اسے مصیبت سمجھتے ہو اب آپ دیکھیں کہ پچھلی روایت میں انہوں نے ذکر کیا کہ اگلی روایت میں حضرت معاویہ کی یہ الفاظ ہیں اور اس روایت میں ایک آدمی کے یہ الفاظ ہیں تو اول تو یہ ہے کہ روایت اپنی ذات میں ہی مجہول ہو گئی ہے اچھا اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں یہ جو دوسری روایت ہے حضرت معاویہ اور حضرت مقدام کی درمیانی گفتگو کی جسے مصند امام احمد سے انہوں نے ذکر کیا ہے اس کی بھی عربی اور اردو آپ کو دکھاتا ہوں کہ بات واضح ہو جائے کیونکہ انہوں نے تو صرف اس میں بھی میں نے ریڈ کلر آپ کو اسی لیے کر دیا تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو تو اس میں انہوں نے فقال لہو معاویہ کہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فقال لہو معاویہ اتراہا مصیبتن حضرت معاویہ نے ان سے کہا کہ آپ اس واقعے کو مصیبت خیال کرتے ہیں تو آپ کہنے کہ بھئی بات تو واضح ہو گئی تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے بات غلط کی ہے مرزا صاحب نے اپنے ریسرچ پیپر پہ کیا لکھا ہے انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھا ہے کہ روایات صحیح الاسناد کم سے کم ہوں گی ہی ہوں گی ٹھیک ہے حالانکہ میں پچھلے درس میں آپ کے ساتھ درجہ صحیح کی روایت اور صحیح الاسناد روایت میں فرق بیان کر چکا ہوں مسئلہ سارا یہ ہے میرا بھائی کہ یہ جو مسند امام احمد کی روایت ہے یہ تو ضعیف روایت ہے تو اول بات تو یہ ہے کہ ضعیف روایت صحیح الاسناد ریسرچ پیپر میں کر کیا رہی ہے دوسری بات اس کی وضاحت بھی نہیں کی گئی اس ریسرچ پیپر میں کہ یہ روایت ضعیف ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو روایت میں الفاظ ہیں ایک آدمی نے کہا وہ تو سننے ابھی دعوت کی روایت ہے آپ اس کو وہیں تک ذکر کرتے لیکن چونکہ آپ نے پتا نہیں کن کو خوش کرنا ہے تو آپ حضرت معاویہ پہ بغض نکالنے کے لیے ایک ضعیف روایت کا سہارا لے رہے ہیں اور ضعیف روایت سے آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھ رہے ہیں اور خوش بھی کسی کو کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات میں یہ بڑا نفاق ہے انسان کو کام خوش اسلوبی سے کرنا چاہیے اور دیانتداری سے کرنا چاہیے پسے پردہ اپنے موقف کے اظہار کے لیے ہر طرف سے تانے بانے نہیں بننے چاہیے تو بہرحال جو درجہ صحیح کی روایت ہے جو کہ سننے ابھی دعوت میں آتی ہے اور اسے بھی وہ کتاب اللباس میں لے کر آتے ہیں اس میں تو ہے کہ ایک آدمی نے کہا تو بات وہیں تک رہنی چاہیے تھی تو فقالا لہو معاویہ والی ضعیف حدیث آگے لانے کا کیا مقصد ہے تو اس کو مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسی سے مرزا صاحب کے موقف ظاہر ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی انہیں کتنی عزت ہے اور یہ کن لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے موقف کے اظہار کے لیے ایسے ریسرچ پیپر میں جس میں صحیح الاسناد لکھتے ہیں اس میں ضعیف حدیثوں کا سہارا بھی لیتے ہیں مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کرے اور انہیں اس طرح کے کاموں سے باز آ جانا چاہیے کیونکہ اس طرح کے کام کرنے سے وہ جو جانے والے تھے وہ تو چلے گئے انسان جب اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو آخرت اپنی خراب کرتا ہے یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے اس میں ذرا احتیاط برتنی چاہیے اور وہ لوگ جو اندھا دن ان کی تقلید کرتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ مرزا صاحب سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی بس وہ آتے ہیں اور ڈس لائک کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ مرزا صاحب کے خلاف وہ خود سننا ہی سکتے یا خود سننا چاہتے نہیں ہیں پھئی دیکھیں جی بات کوئی بھی غلط کرے وہ بات غلط ہوتی ہے that is the bottom line تو اپنے اندر اتنے guts پیدا کریں کہ اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کو غلط مانے اسی کو اندھی تقلید کرتے ہیں جو آپ دوسروں کو کہتے ہیں آپ تو خود اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں